ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوشحامدید اشرف اقبال آپ جانتے ہیں میرے نام ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی فور ایڈوکیشن ہم یہ کورس آپ کے ساتھ سمجھنے کی پڑھنے کی اور استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آپ کو راستہ ہی بتایا تھا کہ ہم ایک میں خاص طور پہ اور میرے ساتھ ہی ایک نئی یونیورسٹی میں میں نے دین کے طور پہ جوائن کیا ہے اور وہاں پہ ہمیں کچھ عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے جو ایڈوکیشن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں پیڈاگوجی کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں سسٹم کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں کلاس روم میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں اگزامینیشن کیسے ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے لیب کس طرح کنڈکٹ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے دو چیزوں کو ہم کنفیوز نہ کریں اور الگ الگ رکھیں تو اس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ ہم کتنی پہلے تو دائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں مسائل کو وجہ کیا ہے کیا بیماری ہے میں اس کو بالکل اس طرح ٹریچ کرتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے میرا سکول ایک پیشنٹ ہے اس کو ایک بیماری ہے یا بہت ساری بیماریاں ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنا بہت ضروری ہے کیسے کریں ڈائیگنوز یہ ایک مشکل سوال ہے اس کو ایڈوکیشنل آڈٹ میں ایڈریس کیا جاتا ہے جو پاکستان میں پڑھایا نہیں جاتا ایڈوکیشن آڈٹ میں کرسیاں اور میزوں کو نہیں گنا جاتا لائیبریری کی کتابوں کو نہیں گنا جاتا وہاں کچھ اور دیکھا جاتا ہے جو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو پہلا کام تو ڈائیگنوز ہے اور ڈائیگنوز جب اگر ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے جیسے کسی مریض کا ڈائیگنوز ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر اس کی نابس دیکھتا ہے بلڈ پیشر دیکھتا ہے بہت سارے ٹیسٹ کرواتا ہے وہ اگر اس کا ڈائیگنوز کمپلیٹ کر لے صحیح کر لے تو پھر سوال آتا ہے کہ کیا وہ اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے اور کتنے جلدی کر سکتا ہے کتنے ایفیشنٹی کر سکتا ہے دو چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے ایک ہمارا سسٹم ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کلاسز اس طرح کنڈکٹ کی جائیں گی امتحان اس طرح کنڈکٹ کی جائیں گی اسسمنٹ کا طریقہ کیا کار کیا ہوگا پیڈاگوجی کس طرح کی اختیار کی جائے گی وغیرہ وغیرہ ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی کہ وہ سسٹم کتنا ایفیشنٹلی کتنا آنسٹلی کتنا انبائسٹ ہو کر اور کتنی اچھی نیت کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہے ہیں مسائل دونوں میں ہو سکتے ہیں سسٹم میں بھی ہو سکتے ہیں امپلیمنٹیشن میں بھی ہو سکتے ہیں جب دونوں کے مسائل کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک بہت شدید اور ایک سیریس بیماری جنم لیتی ہے ان دونوں کو الگ الگ کرنا بڑا ضروری ہے ہر سسٹم کی کچھ اپنی لیمٹیشنز ہوتی ہیں آپ اس میں اگر فرشتے بھی لے کر آ جائیں تو وہ ایک خاص حد سے زیادہ امپروو نہیں ہو سکتا اور ہم فرشتے نہیں لا کے لیے کہ آ سکتے ہم ایسے ٹیچر ایسے فیکلٹی میمبرز ایسے ایڈمینسٹریٹرز نہیں لا سکتے جو بالکل آئیڈیل ہوں دنیا کی کسی یونیسٹری میں نہیں ہوتا تو پھر سسٹم بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ سسٹم کی بھی کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں کہ اتنی ایفورٹ کی جائے اس سسٹم کے اندر تو یہ آؤپوٹ ملے گی دوسرے سسٹم میں اتنی ہی ایفورٹ کرنے سے زیادہ آؤپوٹ مل جائے گی لوگوں کی انیفیشنسیز کو ایک سائٹ پہ کرنے ان کی انیفیشنسیز ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن ان کو فیلحال کانسٹنٹ لے دیتے ہیں اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج تو اصل بات وہ اسی سسٹم کی ہوگی جس میں میں ایک دین کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور اس میں جو ایڈمنسٹریٹیو مییئرز ہیں جو کلاس روم کی پیڈاگوجی ہے جو لیب کی پیڈاگوجی ہے جو ایسیسمنٹ کی پیڈاگوجی ہے اس کو ہم بہت دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس ٹیسٹ کیس میں اس کیس سٹیڈی میں جتنا ہم لرن کریں گے جتنا آپ لرن کریں گے using the knowledge that we have acquired previously in this course تو اس میں بہت مزہ آئے گا یہ ایک real problem ہے اس سے پہلے کہ میں اس real problem کو اس بھروں کے چھتے کو کھولوں بالکل بھروں کا چھتہ ہے میں کچھ اپنی کہانیاں سنانا چاہتا ہوں جن کا directly اس problem کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے میں پہلے بھی آپ کو سناتا رہا ہوں اپنی کہانیاں بلکہ یہ جو پورا کورس ہے یہ ایک طرح سے میری زندگی کی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ unfold ہوتی گئی یہ پیڈاگوجی کی بھی کہانی ہے یہ technology کی بھی کہانی ہے یہ پیڈاگوجی اور technology کے mixer کی بھی کہانی ہے کہ کس طریقے سے ہم صحیح system کو استعمال کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن کی بہتری تو ہوتی رہنی چاہیے لیکن ان کو آپ تبدیل کر کے ان سے بہت زیادہ بہتر لوگ پاکستان کی مارکٹ میں یا یونیٹی سٹیٹس کی مارکٹ میں نہیں لہا سکتے انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک system میں کیا تبدیلی لہا سکتے ہیں اور وہ کون سا system ہونا چاہیے تو یہ میری جو کہانیاں ہیں یہ ان کے اس سوال کے ساتھ جڑی بھی ہیں تو پہلے میں اپنی کہانیاں آپ کو سناوں گا اور پھر میں problem state کروں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کہانیوں کا کیا تعلق ہے اس پورے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ تو ناظرین ایک break کے بعد